بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین ویڈی لاغ میں امارے ساتھ موجود ہیں اس تنیر صحافے طیب بلوچ آج یہ خود بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں اور ان کی طرف سے جو سابق وزیر آزم عمران خان سے سوال کیا گیا وہ سوال بھی سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے تو طیب بلوچ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج انہیں خان صاحب سے دراصل سوال کیا کیا تھا وہ سوال کس نے انہیں کرنے کے لیے دیا تھا کیا کسی کا دیا ہوا سوال تھا یا خود سے انہیں یہ سوال کیا تھا تو بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کی جاری ہیں بہت سارے سوالات جو سوشل میڈیا پہ اٹھائے جارہے ہیں ان کے جواب طیب بلوچ سے جاننے کی کوشش کریں گے تو طیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا سوال اور آپ کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سوال پہ تو بعد میں آتے ہیں دیکھیں یہ تو جو ٹارگٹ کیا جارہے ہیں ویسے پورا پاکستان جانتا ہے اور خاص کر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی اس ٹرولنگ کے زد میں متعدد مرتبہ آ چکی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پرپیگنڈا ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے میز ایک صحافی کو سوال کرنے کے اوپر اس طرح اس کی ٹرولنگ کرنا جو ہے وہ قابل مضمت ہے ہم نے دیکھا کہ ہماری جنرلسٹ جو ہے وہ خواتین جنرلسٹوں کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں ہوتا رہا تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے ٹرولنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے نہیں یہ جو آج ٹرولنگ ہو رہی ہے پہلے بھی آپ کی ہوئی ہوگی کبھی لیکن آج یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں ہاں وہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جنرلی تو یہ ٹرولنگ ہوتی رہتی ہے جو بھی جو ان کو ناغوار گزرتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو لیکن یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے تو میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا اگر میں تھوڑی سی اہمیت بھی دوں نا تو بندہ ویسے پریشان ہو جاتا ہے جو کچھ کمیٹس آ رہے ہوتے ہیں جو لکھا جا رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اگنور کرو لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں ایک چیز بیٹھتی ضرور ہے اور میرے دماغ میں میرے دل و دماغ میں ایک چیز بیٹھ رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ مقدمہ تھا عبدالرزی رزاک شر کا اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کوئٹا میں وجہ کیا تھی کہ اس نے خان کے خلاف میز ایک درخواست دی اب وجہ جو بھی ہوگی آکے وہ خان انوال ہے یا نہیں ہے لیکن جنرلی تو یہ پرسیپشن جا رہا ہے لیکن مجھے ایک خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی یہ منتقل آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ انتقام لینے والے لوگ ہیں یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں جو ٹرولنگ پہ اتنی بڑی مطلب وہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرتے ہیں اتنا مغلوزات بکتے ہیں ان سے کچھ بھی آپ بعید ہے تو اسی وجہ سے مجھے کہیں نہ کہیں خدشہ خوف ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ تار عمران خان ہوگا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو اس وقت آپ کی چھائے بھی لے سکتے ہیں آپ کی جو ٹرولنگ کی جا رہی ہے اس کے بعد جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں مجھے سیکیورٹی کنسرن پیشنی ہوگا آپ کو بھی سیکیورٹی خدشات ہیں جو آپ نے سوال کیا اس کے بعد جو ٹرولنگ ہوئی اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہو رہے میں تو مطلب ہے اس تنی بڑی ٹرولنگ کو پہلی دفعہ فیس کر رہا ہوں تو میرے اندر یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کی جائے گی اور یہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی تاکہ یہ آندھ ریکارڈ بھی رہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار طریقہ انصاف کا چیئرمین عمران خان بنفس نفیس ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں خان صاحب سے سوال کیا پوچھا تھا وہ بعد میں آتے ہیں کسی کے کہنے پر پوچھا تھا یا خود پوچھا تھا یا پہلے اسی سوال کا جواب دیں کہ آپ کا پیورلی آپ کا سوال تھا یا کسی نے کہا تھا یا ایسے مزاق میں کہ یا یہ خان صاحب سے سوال پوچھنا ہے دیکھیں میں سچ بتاؤں تو یہ سوال جو ہے نا یہ ایک جنرل سوال تھا جو میرے اندر میرے اپنے مہینڈ میں پیدا ہوا اور یہ سوال جو ہے نا وہ ایسا جنرل تھا کہ یہ شاید ہر دوسرے تیسرے پاکستانی شہری کے دماغ میں یہ سوال ضرور ہے کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے وہ عوام کی جو ہے نا وہ آنکھ کان یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے وہ جو سوال جو عوام پوچھنا چاہ رہی ہے جس کو موقع ملے نا اب ہر عوام کو ہر شخص کو تو خان تک موقع نہیں ملتا نا کہ وہ اپنی بات کر سکے پوچھ سکے تو سوال ایک جنرل سوال ہے اب آپ اس سوال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ میں نے خان صاحب ایکزیکٹلی جو آپ نے سوال لیا ایکزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ میرا سوال تھا نہیں نہیں میں نے جنرل سوال یہی تھا کہ اوہرال آپ کا لائف ہے زندگی ہے نا تضاد سے بھری ہوئی ہے بہت طرف چیزیں ہیں کہ کبھی اوہرال لائف میں کبھی آپ کو کبھی شرم محسوس ہو یہ ایک جنرل سوال ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ یوٹنر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کو شرم محسوس ہوئی یہ آپ کا پیورلی صرف یہی سوال تھا کہ کبھی آپ کو شرم محسوس ہوئی ہے جنرل جنرل ہی ملا تھا مین چیزیں پیچھے تو یہی تھی میرے بھی مائنڈ میں یہی تھی خان صاحب کے مائنڈ میں یہی تھی کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو پتا ہے میں کیا کچھ کرتا ہوں نا تو میرے بھی مائنڈ میں یہی ساری چیزیں تھی لیکن سوال سپیسیف ایک جنرل سوال یہ ایک جنرلی سوال تھا کہ خان صاحب کبھی بھئی لائف ہے نا کسی کے دل میں کسی کے اندر ضمیر ہوتا ہے وہ کبھی ملامت کرتا ہے کبھی چیزیں جب آپ رانگ ڈوئنگز کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے آپ کا سوال یہ تھا کہ خان صاحب کیا آپ کو آپ نے اب تک زندگی میں جو اقتامات کیے ہیں جو فیصلے کیے ہیں اس پہ آپ کو کوئی شرم شرم محسوس ہوئی ہے تو اس نے آگے بڑی بے اتنائی کے ساتھ یہ کندے جو ہے نا یہ اچکے نا اینک بلیک ہے چشمہ پینا ہوا کوٹ کے اندر تو اس نے کہا نہیں یہ اس کا تھا نہیں ایسے ایسے اس نے کہا نہیں حسن میں بھی ادھر آپ کے پاس تھا یقین جانے میں نے یہ چیز نہیں سکتا میں نے دو سوال کیے خان صاحب سے خان صاحب نے ایک سوال کیا غلباً آپ ہی نہیں کیا تھا کہ خان صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ہی کے سوال تھا میرا یہی اقلوتا سوال تھا اب باکہ دوستہ جانے کیا ابھی آج کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو عمران خان نے کہا میں تو انصاف ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور میں اس لئے عدالت میں پیش ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہا کہ میں قانون سے بالاتر ہوں تو میں نے پھر خان صاحب سے اگلہ سوال کیا بھی اگر قانون سے بالاتر والی بات ہے آپ خود کو نہیں سمجھتے تو کیا آپ توشاہ خانہ کے عدالت میں جائیں گے تو وہ توشاہ خانہ کے عدالت میں بھی آج خان صاحب پیش ہو گئے اچھا یہ جو آپ نے سوال کیا یہ سوال کرنے کے بعد کوئی آپ کا ان کے ساتھ پھر مقالمہ بھی ہوا جواب کیا ہوا دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے خان صاحب نے سوال کو ریسپانڈ کیا تو اس نے اب دیکھیں یہ پری پلینڈ چیزیں نہیں تھی یہ سامنے جیسے برجستہ آپ جواب دیتے ہو برجستہ تو وہ بالکل ویسا ہی تھا اب خان کا جو ریاکشن تھا اس نے مجھے بڑا حیران کیا دوبارہ بتائیں کیا ریاکشن تھا ریاکشن مطلب ہے یہ کندے اچک کے کہتا ہے کہ نہیں جب یہ ریاکشن تھا تو میں نے کہا کہ اب میرے مائنڈ میں یہ چیز چلی میں نے کہا یار یہ تو کمال ڈھٹائی پہ پہنچا ہوا شخص ہے تو اب یہ چیز میرے موں سے بھی نکل گئی میں نے کہا آپ تو بڑے ڈیٹھ ہیں اب یہ ایک میرا کمنٹ تھا وہ پہلا سوال تھا یہ میرا کمنٹ تھا تو یہ بات ہوئی اس کے بعد دوست نے کہا یار آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں پوچھنا چاہیے تھا آپ سائیڈ پہ ہو جائے تو میں اس کے بعد ہوگ بھی سائیڈ پہ ہو جائے مطی بھائی نے آپ کو پیچھے کی مطیولہ جان نے مجھے کہا اس نے کہا کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں تو میں پھر سائیڈ پہ ہو گیا پھر اس کے بعد وہ ججز بھی آ گیا تو وہ کاروائی چل پڑی اور ساری چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد مجھے آئیڈیا نہیں تھا دوست مختلف ہر بندے کی اپنی رائے ہے اور یہ جمہوریت ہے ہم اس میں ہر بندے کی رائے کا احترام کرتے ہیں جو بھی کہے اس کے بعد مجھے آہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا آہ تو وہ ٹویٹر پہ توفان ہے فیس بک پہ توفان ہے میری تصویریں اٹھا کے ہر بندہ کمٹس کی کر رہے کوئی کیا کر رہے اور بہت سارے دوست بہت سارے حباب بھی اور جاننے والے بھی نہ جاننے والے بھی وہ کوئی کیا کر رہے کوئی کیا کر رہے کوئی کہہ رہے یہ جنرلسٹک ایتھکس کے خلاف ہے ویٹیور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور باقی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں صحافی کا جو ہے نا صحافی کو سکھایا جاتا ہے questions more کے نام پہ کہ questions more ہی جو کرتا ہے نا وہی سب سے بڑی چیزیں نکال لیتا ہے خبریں وہی نکالتا ہے چیزیں بھی وہی نکالتا ہے تو یہ چیز تھی جو میں نے اس سے کیا اب اس کو کوئی agenda driven کے تو مجھے اس میں اجنڈے والے کون سی ایسی بات آگئی نہ یہ نون کی بات تھی یہ نہ یہ پی پی کی بات تھی یہ کسی اور کا یہ تو عام ایک جنرل سوال تھا جو میں نے پوچھا نا کہ عوام پوچھتی ہے کہ بھئی یہ playboy بھی تھا یہ اپنے کیے سے بھی مکر جاتا ہے یہ اس کے call of fail میں بھی تضادات ہیں یہ یوٹن پہ یوٹن بھی لیتا ہے یہ ثانیہ ہے نو مئی کی بھی مضمت نہیں کر رہا یہ پوری یہ ساری چیزیں مل ملاک ہیں تو یہی بجتا ہے کہ یار کبھی کوئی شرم تو اس نے کہا نہیں میرا بھی آپ کے سوال سے یہ بلو سب احترام کے ساتھ RG کے ساتھ اختلاف ہے کیا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسے بہتر انداز سے فریز کیا جا سکتا تھا یہ سوال تاکہ خان صاحب کو بھی سوال سمجھاتا کہ ایکچلی آپ کا سوال ہے کیا وہ کیونکہ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی لفظ چبا گئے ہو یا غیر ارادی طور پر اس طرح کا سوال ہو گیا ہو سوال میں الفاظ مسنگ تھے پورا کلیر نہیں تھا سوال کے آپ پوچھنا کیا جا رہے ہیں اگر عمران خان عوامی بندہ ہے نا تو میں نے تو اس سے عوامی سوال کیا ہے جرنل سوال ہے اس میں مسنگ آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اب سپیسیفک یہ نہیں تھا کہ ثانیہ نو میسے تھا یو ٹرن پہ تھا میں نے ایک جرنل یوں سوال کیا کہ اس کی جرنل ایک لائف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فریز ہو سکتا تھا اسی بات ہے ایسے موقع کو بندہ نہیں کر سکتا جو ذہن میں آتا بندہ سوال کر لیتا بعد میں بندہ سوچتا بھی ہے کہ یہ بہتر فریز ہو سکتا تھا کیا آپ کو ایسا احساس ہے کہ بہتر فریز ہو سکتا تھا لیکن آپ کی یہ جو بات ہے نا یہ بات اس چیز کی اکاسی ہے کہ بھئی یہ اگر یہ اجنڈا ڈریون ہوتا تو وہ بقیدہ چیزیں پھر یہ چیزیں نہ ہوتی یہ تو برجستہ آپ کو سوال آگیا آپ نے کر دیا اس میں کوئی چیز رہ گئی کوئی چیز کمی ہو گئی کوئی خامی ہو گئی یا وہ بہتر پریزنٹیشن نہیں تھا آپ ہی کے بات پہ آپ نے کہا جی میرے اتفاقی طور پہ برجستہ سوال نکل گیا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر فریز ہو سکتا تھا نہیں میں اس چیز پہ یہی سوچ رہا ہوں میں نے اپنا کثارسز بھی انسان کرتا ہے سچ بات ہے جب میں نے کثارسز کیا اور میں نے خان کی لائف کو سارا تجزیہ کر کے سامنے رکھا میں نے کہا اس سے بہتر اور سوال ہو ہی نہیں سکتا اس سے بہتر ورڈز ہو ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کو کہی مطلب آپ اپنے سوال آپ سمجھنے کے بلکل ٹھیک ہے میں اسی وجہ سے مجھے کتری بھی مطلب ہے ایک چیز فیل نہیں ہوئی کہ بھئی میں نے غلط کیا کتری بھی اندر سے فیل ہوتا ہے نا اگر آپ کا اندر اندرون زندہ ہے اندر چیزیں آپ کو فیل ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یار آپ نے غلط کیا ہے تو اندر میں نے کثارسز اپنا کیا اندر سے مجھے کچھ فیل نہیں ہوا کہ بھئی میں نے غلط کیا تو اسی وجہ سے میں اس پر ندے پر بچہ بھئی آپ کو اندر سے فیل نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی برا کام کرنے کے لئے جاتے ہیں میرا آپ سے اختلاف ہے میرا آپ سے سوال جس طرح فریز کیا اختلاف ہے لیکن زیر اسی بات ہے نا کہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرنے کے لئے جائیں آپ کا دل دھڑکے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ غلط کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں دل نہیں دھڑکتا تو آپ سمجھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کو اگر احساس ہے تو ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ اس میں آج بلوچستان آئی کورٹ کی ایک ریپورٹ بھی پیش ہوئی ہے اسی کیس میں جس میں خان صاحب آئی تھے وہ ریپورٹ کا بھی تھوڑا سا حوال بتا دیں ریپورٹ تو اس میں سمپل ہے کہ بھئی یہ پیش نہیں ہو رہا اس میں یہ ہی تھا کہ بھئی اس کو اس میں ریپورٹ میں مطلب ہے قتل میں نامزد کیا گیا ہے جی ای ٹی بنائی گئی ہے جی ای ٹی تحقیق اور تفتیش کر رہی ہے اس کو اس کی چار میٹنگ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور اس کو متدد نوٹس بھیجے جا چکی ہیں اور بلوچستان آئی کورٹ بھی اس کو کہہ چکی ہے کہ آپ شامل تفتیش ہو جائے جی ای ٹی میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں لیکن ریپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چار جو دیگر لوگ ہیں جو نامزد کیے گئے تھے ان کے بیان ریکارڈ ہو گئے ہیں لیکن خان صاحب جو ہے چونکہ پیش نہیں ہوئے تو اس کا ابھی تک بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوا تو یہ جو اب تک کی پیش رفت تھی عبدالرزاق شر کے قتل کیس کے اندر وہ دراصل ریپورٹ جو ہے وہ آئی جی بلوچستان کی جانب سے دیر ہوئی اور جس میں مین مدہ یہی ہے کہ یہ پیش نہیں ہو رہا آپ یہ بتایا کہ یہ جو آپ نے سیکیورٹی کنسن کا ذکر کیا کوئی آپ یہ قریبی جو تھانا سیکریٹی ایرٹ وہاں پہ کوئی اپلیکیشن دیں گے آج جو کچھ آپ کے سوال کے بعد ہے آپ کو سیکیورٹی دی جائے کچھ ایسا آپ کاروائی کرنے کا تحریری طور پر کوئی درخواست دینے کا اجازہ یہ تو میں ابھی انیلائز کر رہا ہوں چیزیں ابھی تو یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے تو سوشل میڈیا والی چیزیں ڈیجیسٹ ہو جاتی ہے اللہ نے اتنا دل گردہ بڑا دی ہے اور اگر کچھ ایسا ہوا میں نے فیل کیا تو ضرور جو متلقہ فورم بنے گا میں وہاں پہ ضرور درخواست دوں گا اگر مجھے کچھ ایسا ہوا تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی فیدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں میں اب بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید ایسی اٹیمٹ کریں کہ بھئی یہ بار جو ہے وہ طریقہ انصاف کے چیئرمین پہ شفٹ ہو جائے تو اسی وجہ سے میں ہر چیز کو انیلائز کر کے ہر انگل سے دیکھ کے کیونکہ میں جنرلیسٹ ہوں تو ہر چیز کو پرکنا مارا کام ہے اور ویسے جیسے ہم خبر ہوتی ہے اس کو تین سور سے کنفر کرتے نجائز فائدہ بھی تو اٹھا سکتا ہے نجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے تو اس وجہ سے میں ساری چیزوں کو انیلائز کروں گا کلکولیٹ کروں گا اور ہوفولی میں طریقہ انصاف والوں سے یہی امید کرتا ہوں بلکہ ان کو یہ آپ کے پروگرام کی ذریعے کہتا بھی ہوں کہ دیکھیں صحافی کا کام سوال کرنا ہوتا ہے وہ سوال غلط ہو ٹھیک ہو جو بھی ہو وہ آپ صحافی کو جو ہے نا وہ ملین نہیں کر سکتے جواب دینے والے کے مات جیسے آج ایک اور ایونٹ بھی ہوا وہ حیدر شرازی ہیں اس کو گربان سے پکڑ لیا سیکیورٹی گارڈز نے امران خان کے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ قابل مضمت ایسے نہیں ہونا چاہیے اس نے سوال ٹھیک کیا غلط کیا اس نے کیا سوال کیا تھا اس کا ایک جنرل سوال تھا اور وہ تو سوال شاید ان کے طریقہ انصاف والوں کے حق میں جا رہا تھا کیا سوال تھا اس کا سوال یہ تھا کہ خان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی نوعیت کے کیس میں بھٹو کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا پانسی کی صدای لگی تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی نوعیت کا کیس ہے کہیں آپ کو کیا انصاف کی امید اور توقع ہے یہ بھی ایک عام سوال ہے اور یہ سوال تو خود طریقہ انصاف والوں کو سمجھنا چاہیے اس کے گارڈز کو سمجھنا چاہیے تاکہ یہ تو ہمارے لیٹر کے حق میں جا رہا ہے تو الٹا انہوں نے اس کو جو ہے وہ گربان سے پکڑا دھکے دیے اور یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ اسی وجہ سے ان کے جو رویہ ہیں نا اجتماعی رویہ وہ ہمیں ٹھیس دیتے ہیں باقی بھئی آپ سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کرو لکھو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے فیزیکلی نہ ہو بہت شکریہ تیہ بلوچ حضرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ